ہمارے ان تمام ساتھیوں سمیت اس چینل پر بریش چینل پر دل کی اتاگرہوں سے اگر آپ نے چاہتے ہیں اس طرح ریکشن ویڈیو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو نیشن ٹاک والے بروگ بھائی کی ویڈیو ویڈیو کا ٹائٹل آیا ویڈیو پرائیس انڈیا ورسز پاکستان انڈیا پبلک ریاکشن دیکھتے ہیں یہ بھئی انویج دیمان بھائی گئے تھے اپنا وہ جو ہم لگاتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں سبزی کا ریٹ کیا ہے منڈی میں اور ہوتا ہے کیونکہ جو محلے میں ریٹ لگتی ہے کوئی ڈابہ ہوتا 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 اور ہوتا ہے یہ آیا محلے میں کسی گاؤں میں مطلب کسی شہر کے محلے میں ڈریکٹ لوگ لیتے ہیں کیونکہ زیادہ تار لوگ منڈی نہیں جا پہنچ پہنچ نہیں سکتے اس وجہ سے ملے میں جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا مہنگ ہوتی ہے کیونکہ منڈی کے لحاظ سے ملے میں کیا ریٹ ہے پاکستان کا ملے میں کیا ریٹ ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو پھر دیتے ہیں اپنا ریاکشن اچھا پیاج یہ کیا ریٹ ہے تھوڑا آگیا جو ڈیس روپے کلو جی اگر یہ مال لو تم ڈھائی سو یا دو سو ساٹھ روپے کلو بیچے تو بکے گا ڈھائی سو میں جب ہوگا تو اس حساب سے ایک پیاج خریدا جائے گا پھر اتنا کہاں لے رو پائیں گے دو کلو چار کلو کوئی ایسا دیس ہے جہاں پر اتنی مہنگی سبجیاں مل رہی تو اس دیس کے لوگ کئیسا جیونی اپن کر رہے ہوں گا پاکستان کی بات کر رہا آپ دس کے دو دس کے دو مہنگا تو نہیں لگ رہا ہے آپ کو نہیں مہنگا نہیں لگ رہا ہے بھائی یہ والا جو گو بھی کا پھول ہے آپ اس کا سائد دیکھو آپ دیکھو کتنا بڑا گو بھی پھول ہے کتنے کلو ہوگا لگ بھگ یہ دو کلو کا اور کیا پرائیس ملک کتنے روپے کا ہے 15 روپے کا بان لیجے تین دن کے آپ سبجی لیں گے کتنے روپے بڑی ہے ایک دم کو دیکھ کرنے ایک دم دانیواز کیا خریدے ہیں بھائی ہم آلو خریدے ہیں اور کیا آلو کیا ریڈ میں اچھا یہ کیا رکھے ہوئے ہیں ملو آن لائن ہو گئے ہو آپ آپ کوئی بھی آن لائن پیمنٹ کا سکتا ہے پاکستان جو ہمارا پروسی کنٹری ہے وہاں پر جو پرائیس ہے ملو سبجیوں کے بہت ہے جیسے پیاج آپ دھائیسوں میں خریدنا پسند کریں گے بھائی آپ پاکستانیں خالی خرید بگر پاکستان کے اندر سبجیوں کے دعا میں بہت ہی زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں آج ہم موجود ہیں بھارت کی ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر جہاں سبجیاں لگا جاتی ہیں لوگ یہاں سے خریدتی یہ کوئی منڈی نہیں ہے اکر منڈی آپ جائیں گے تو اور بھی سبجی سستی یہاں پر ملیں گے آپ کو آج ہم یہاں کا پرائیس آپ کو دکھائیں گے جو پاکستانی روپے میں یہاں کے سبجی ہوگی اس کو ہم اسکن کے اوپر دکھا دیں گے کہ وہ کتنے روپے پاکستان میں بن رہے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں سبجی آلو کے پاس میں ساتھ ہی ہم لوگ جنتا سے بھی بات کریں گے کی آپ کو مہنگی لگ رہی ہیں سستی لگ رہی ہیں آئیے کیا نام ہے بھائی سورج کیا ریٹ گاجر دے رہے ہو چالی سبجی اور یہ کٹا چالی سبجی آپ بھائی کیا ریٹ ٹماٹر دے رہے ہو ڈیسی ہے گاؤں والا لوگ کھریتے ہیں کوئی دکھت تو نہیں آتی کوئی مہنگا بھائیں گا تو نہیں کچھ ایسا ہیسا ہیسا ہے بھائی بہت مددہ چللا اس وقت بہت مددہ ہے یہ اگر ٹماٹر مال لو آپ ساٹھ روپے میچو تو بھکے گا بھکے گا مگر کم ہونے پہ بھکے گا زیادہ ہونے پہ نہیں بھکے گا اس وقت ابھی جا رہا مال زیادہ کسانوں مال ہے نا لوکل اس لئے دس اوپے گلو ہے آپ اچھا یہ ٹماٹر ملنے میں کوئی دکھت نہیں ہوتی آرام سمنڈی جاتے ہیں مل جاتی ہے کوئی پرابلم تو نہیں جتنا چاہو تو نہ مل جائے گا جتنا بھی چاہیے اتنا مل جائے گا آپ کو آپ بھائی کیا ریٹ یہ کیسے دے رہے ہو آپ بھائی بیس روپے کی ڈھائی سو ہسی روپے گلو اگر کوئی اور بارگیننگ کرتا تو کچھ کم کر دیتے ہو کی ملے پھیک سر ایک کلو ستر روپے کی ڈھائی سو بیس روپے کی اور یہ کیسے دے رہے ہو ملچیا آپ کیسے دے رہے ہو یہ بھی وہی ریٹ ہے ایک کلو ستر بیس کڑھائی سو اچھا مان لو یہ اگر آپ بیشتے ہو چار سو روپے کیلو تو کون خریدنے آئے اب میں بھائی جب چار سو روپے کیلو کا ریٹ نہیں ہے تو بھائی مان لو کر کوئی آپ بیچو کے تو کوئی خریدے گا اس بلکل نہیں لے گا بھائی چار سو روپے کیلو ادھرک کہاں بگ جائے گا اچھا ٹماٹر کیا ریٹ ہے ہے تیماتیت دس کڑھائی کلو اور یہ بھی ہم پوچھے سا این ناب سے کیا ریٹ ہے یہ بیس ایڈ ایڈا دائی سو تیلو کتنا ستر روپے سر آپ یہ باتا ہے یہ ٹماٹر خرید رہے ہیں کوئی مہنگا مہنگا تو نہیں لگ رہاں نہیں مہنگا کیا ہے کوش نہیں سبجی کے مہنگی جیسا ریٹ ہوتا وایسے تو دیں گے نا اپنی جیسے تو لگا کے دیں گے نہیں مل رہا ہے ستر روپے ساٹھ روپے کے لوگ آپ کو ادھرگ مل رہی ہے باقی اور بھی جتنی سبجیاں ہے کچھ زیادہ مہنگی تو نہیں لگ رہی ہے دیکھیں سمسیاں کبھی جاتی نہیں ہے سمسیاں اگر اگر آگے ہے تو سمسیاں رہے گی جیسے جس آپ سے آمنی ہے ہے اچھا تو یہ آویل بیلٹی ہے آرام سے منڈی ساتھوں مل جاتے ہیں ہاں مل جاتے ہیں آرام سے کت تو نہیں ہوتی کت کوئی نہیں ہوتی اچھا یہ مولی مولی دس روپے کی چار پانچ اچھا باقی جو سبجی لگا کے رکھو اس کا بھی تھوڑا پرائز بتا دو نام کے ساتھ میں 15 روپے بگ جاتا ہے 20 کا بھی بگ جاتا ہے کتنے روپے کلو بتاؤ 15 روپے کلو بکتا ہے اور پالک 15 روپے کلو یہ سب آرام سے منڈی مل جاتا ہے زیادہ خود کھیتی کرتے ہو کی لاتے ہو منڈی نہیں منڈی سے لاتے ہیں اچھا بھئے یہ بتاؤ آلو کیا ریٹ ہے 10 روپے کلو تھوڑا 10 روپے کلو مٹر 25 روپے کلو اچھا اور کوئی جسے زیادہ لیتا تو کم کراتا تو کم کر دے تو تھوڑا بہت دو چار پانچ روپے پسیری پہ کم دو پانچ روپے پسیری مکم ہو جاتا اس میں بھی اچھا پیاج یہ کیا ریٹ ہے تھوڑا آ گیا جو اگر یہ مال لو تم 200 یا 260 روپے کلو بیچے تو ڈیس پندرہ اور بھائی آپ یہ سبجی کھائیدنے آئے ہو کچھ مہنگا لگ رہا ہے کچھ سستا لگ رہا کیا لگ رہا ہے نارمل ہے کچھ ایسا مہنگا تو نہیں لگ رہا ہے کیا کیا خید ہے آپ دکھائیے تھوڑا مولی ہے اور باقی سب ڈیس کے لوگ کئی سبجیاں مل رہی تو اس دیس کے لوگ کئی سبجیاں müہنگا فک AKPkah ڈیس کے لوگ ہیں overdourdialہ اور بھی مہنگا الفیسہ ہم لوگ سے بھی می گا تو براہچ تکت اور ہی کے دکھائی دیس کے لوگには کو ذکت کی در بہت زیادہ اور آپ کو cosaہ ہوزی مل تچądہ مل کھائیےвиг čیسی کو دکھائی 3 2 4 5 ملکے دکھائیкі کی نہیں ڈھوڑی نہ کوئی کھائے گا کہ پاکستان کے اندر تین سو بیس تین سو در دھائی سو ایسے ریٹ چل رہے ہیں تو ایک تھوڑا ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہاں پرائسنگ کا کیا کمپری جن اب اس سے تلنا کریں گے پاکستان سے تلنا نہیں کر رہے ہیں وہاں سسکرائیبر جو ہے نا ہمارے ان کا تھوڑا ریکویسٹ آیا یہ بتائیے مالی جیسے دس روپے میں ہے یہاں پر تو اگر یہاں سے آلو جائے وہاں پر تیس چالیس روپے میں ہو جائے گا بس ہے نا تو ان کو بھارت سے مدد لینی چیزے کی نہیں لیکن وہ لوگ بے اکوف ہیں نا وہ لوگ بے اکوف ہیں ایسا کام کریں گے مر جائیں گے مدد نہیں لیں گے مدد کیوں لیں گے نہیں تو سوچیں اتنا اچھا پڑوسی ہے ملو بھائی ہے نا آپس میں بھائی بھائی کا نہیں بن رہا تو بھائی بھائی پڑوسی والا سین ہے کیسے بنے گا آپس میں آپ اچھا سبجی لیو تین دن کی سبجی کتنے روپے مہتے ہیں اب اتنا تو دھیان نہیں لگ بھائی مان لیجئے کچھ سب لے جا رہے ہو تو کتنے دن سبجی چلے گے یہ دو تین چار دن تو چلی ڈس کے دو دس کے دو مہنگا تو نہیں لگ رہا ہے آپ کو نہیں نہیں مہنگا نہیں لگ رہا ہے اب ہم لوگ بھلاب الگ الگ جگہ کے اوپر پوچھتے چلتے ہیں جسے جسے ملتے جائیں گے تھوڑا پوچھتے جائیں گے نہیں نہیں سبجیاں آتی جائیں گے ساتھ ہی نئے نئے لوگ بتاتے جائیں گے ہو سکتا اوپر نیچے کچھ ہو تو بھائی یہ ٹماٹ یہ کیسے دے رہے ہو سوری اگر اس سے کوئی ایک کلو لیتا ہے تو ستر گھر دیتے ہیں اور یہ دھنیا کچھ دیتے ہیں اور یہ بیس میں گھڑا ہی تو ایک کلو یہ بھی ستر کی دیتے ہیں اچھا یہ ساری جو سبجی ہے بھیا آپ کو آرام سے منڈی میں مل جاتی جہاں سے آپ لاتے ہو ہاں مل جاتی آرام سے یہ پرائز میں بیچ رہا اس میں بھی کچھ آپ کماتے ہوگے محنت کرتے ہوگے محنت کرتے ہیں تھوڑا بہت خرچہ پانی چل جاتا ہے بی بی بچن کو اچھا جو لوگ یہاں سبجی کھائیدنے آتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے بہت مہنگی سبجی ہے بڑی دکت ہو رہی کھائیدنے میں ایسا کچھ نہیں یہاں سستہ مل بکتا ہے چلی ہے آپ کیا بیچ رہے ہیں بھی یہ لوگ بیس روپے ہیں دے رہے ہیں بیس میں بیچ رہے ہیں وہ میڈیم والی ہے یہ اچھی والی ہے اور یہ یہ کٹائی یہ کٹائی ہے پچیس روپے کی دھائی سو گرام سر یہ بتائیے جو جو اس میں سبجی کے پرائز ہیں وہ کوئی مہنگی آپ کو لگ رہے ہیں کوئی دکت ہو رہی ہیں جس واجہ سے پیداوار جسے ہو رہی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے کیونکہ مہنگائی بھی تو ہی ہے کہیں مطلب ڈس روپے ٹماتر ملنے ہی سے ہاتھ بھی ساری چیزیں پڑتی ہیں تو کہاں سے بھائی اس میں کہا جائے ایک مہنگا ہے یہ ایک مان لیجیے اگر پانچ شہ دن کے سبجی لیتے ہو آپ تین میکسیمم لوگ دو تین دن کے سبجی لے کے جاتے ہیں تو تین دن کے سبجی کتنے روپے میں ہو جاتے ہیں تین دن کے سبجی جی تین دن کے ہمارے مکانں کلگ کلگ ہوتا 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 ہے صورت بہ سو روپے میں ہو جاتی ہے ہاؤ見وزاو راکام نہیں خریدیں گے لیکن اگر کسی دیش میں مال لو ایک خریدہ جا رہا ہے تو وہاں اگر مٹے ڈیڑھ سو روپے ملیں وہاں پر تو بھی دکت بچوں کھلائیں گے سبجی لیتے ہو مالجے تین دن کی سبجی لیتے ہو تو کتنے روپے کے ہو جاتے ہیں تین سبجی سو روپے لے لو تین دن آج آرام سے آدمی کھائے گا کتنے لوگ ہیں آپ ہم چار لوگ ہیں چار لوگ آرام سے کھاتے کوئی دکھ کر نہیں ہے ایک آج دن نہیں جائے گی تب بھی کام بچ ہی جاتا ہے کیا ریٹ بھی آپ کا یہ سملا میچ کیا ریٹ بھی ایک کلو کتنے دیں گے ایک کلو پچھیر کے دیں گے اور یہ جو آپ یہ مٹر لگا کے رکھیں وہ بھی یہ پانچ کی ہے وہ دس کی ہے تو یہاں پہ کوئی سبجی یہ سب مہنگا مہنگا سین سومنیں نہیں چل لیا ہے آپ مانڈی جاتے آپ مانڈی جاتے ہو ساری سبجی تراند میل جاتے ہو کمیومی تو نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے فادیل ہے آپ کھریدتے ہو کوئی مہنگا تو نہیں لگتا ہے میہنگا کیا لگے گا جو ہے ریٹ بہت دیں گے سبجی خریدنے آیا بھائی یہ سبجی لینے آئے ہیں کیا ریٹ میں ملی آپ ارے ریٹ تو اس سمیں صحیح چل لہا ہے اس میں مہنگائی نہیں ہے سبجی تو ٹھیک ٹھاک چل لہی ہے کوئی سبجی کھائیدنے میں کوئی دکت ہوتی ہے کچھ مہنگائی پرابلم نہیں ہے اس سمیں تو بڑیہ چل لہا ہے کیا ریٹ میں پیاج کھائید ہے پیاج ہم نے بیس روپے کلو لیا ہے ابھی اچھا مال لو یا دھائی سو میں یہ بیچے تو آپ لیں گے نہیں دھائی سو میں جب ہوگا تو اس حساب سے ایک پیاج کھریدا جائے گا ہم نے دو کلو لیا ہے ابھی انہوں نے جبرجسٹی دے دیا ہمیں ایک کلو لینا چاہ رہے تھے اچھا ایک مال لیجی آپ تین دن کی سبجی لے جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے تو کتنے روپے لگتے ہیں آپ ارے اس سمیں تو سو روپے کی سبجی لے لو تو تین دن چل جاتی ہے آرام سے اس کے بعد بچ بھی جاتی ہے ہاں اب اس سمیں آلو کو بھی بندہ سب سستا ہے کوئی دکت نہیں اس سمیں سب فٹ ہے بھئی آپ یہ بتاؤ جب آپ منڈی جاتے ہو تو آپ کو سبجی ملنے میں کوئی دکت ہوتی ہے نہیں دکت کوئی نہیں وہاں پر پیارت ماترہ میں نہیں سب ملتا صحیح ملتا ہے کوئی کسٹمر آتا کہتا ہے کہ بہت مہنگی سبجی ہے پیسہ سا کم کر دو آرہ یہ تو مول تو سبجی کرتے ہیں منڈی میں بھی مگر صحیح ریٹ سے ملتا ہے بھائی ٹماٹر کیا ریٹ دس اوپے گلو سامنے دیکھیں دس اوپے گلو یہ کیسے دے رہا ہے بیس کی ڈائی سو مالو کو پانچ کلو ٹماٹر لے تو اس کو کچھ کچھ سے کم کر دو اس سے کم نہیں ہوگا بھائی آٹھ روپے گلو پڑھ رہا ہے آٹھ روپے گلو آپ منڈی سالات کے ہو اور یہ یہ کیا ریٹ ہے اور یہ کیا ریٹ ہے ڈائی سو گرام میرچا ہے بیس کا پاؤ نیمبو ہے ایک کلو بتاؤ ایک کلو یہ اللہ پچاس کا ہے وہ اللہ ستتر کا ہے ایک کلو نیمبو ہے اور پچاس روپے کلو یہ جو ہے آپ کا مرچا ہے اچھا یہ کیا رکھے ہوئے ہو ملو آن لائن ہو گئے ہو آپ تو آپ کوئی بھی آن لائن پیمنٹ کا سکتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے آن لائن پیمنٹ کا سکتا ہے بسکل سے پاس منٹ پاس منٹ ہے کی پاس سیکنڈ پاس سیکنڈ مانی دھنیا کیسے دے رہا ہے دھنیا دس اوپے گی دھائی سو اور یہ پیسے آپ کے جاتے کہاں پر ہیں دھنیا بھائی یہ والا جو گوبی کا پھول ہے آپ اس کا سائد دیکھو دیکھو کتنا بڑا گوبی پھول ہے کتنے کلو ہوگا لگ بھگ یہ دو کلو کا اور کیا پرائز کتنے روپے کا آئے ہیں پندرہ روپے کا خود کھیتی کر رہے ہو خود کھیتی کرتے ہیں تو فائدہ وائدہ ہو جاتا ہے فائدہ نہیں ہوتا بس گڑا ہوتا ہے لوڈ پیٹ کا اچھا اور باقی پالک کشا دے رہے ہو دس روپے کے لیو بھائی اگر اتنا بڑا گوبی کا پھول پندرہ روپے لے لے تو آپ سمجھ لو اس کو تین دن آن بھی بنایا گا آرام سے سبجی چال لو اس کے بعد کھائے گا تب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے اچھا یہ بتائیں جو آپ لوگ سبجی لاتے ہو یہ منڈی میں آویلبل ہے ہاں منڈی مل جاتا ہے کوئی دکھت ہوتی کوئی دکھت نہیں نہیں کوئی کمی نہیں آپ یہ بھائیہ کیا نام ہے آپ کا ہمارا سیو پرسات تو یہ جو خریدنے آئے ہو یہ پھول کتنے دن چلا ہوگا پھول دو دن چلے گا دو دن چل جائے گا پندرہ روپے دو دن اچھا یہ بتاؤ سبجی جب لینے آتے ہو تو تین دن کی سبجی کتنے روپے کھوتی لگ بھگ ارے ہو جاتی مانگو ساو دیڑ سو روپے کھو جاتی ساو دیڑ سو مہ جاتی ساو دیڑ سو مہ جاتی اچھا کتنے لوگ ہوں فیملی میں فیملی میں ہوں تین لوگ تین لوگ ہیں اچھا یہ سبجی مہنگی لگ رہی سستی لگ رہی کئی سا لگ رہا یہ سبجی ٹھیک لگ رہی ہے صحیح لگ رہی ہے چلی دھنی بار دھنی بار کیا نام ہے سا کپل فکلا کیا سبجی خریدنے آئے ہاں سر یہ بتائیے کہ جو سبجی سمیہ ہے اس کا جو پرائز ہے مللہ مہنگائی کو مل جاتی کہیں کچھ کمی کوئی ڈک کر دیں مال لیجے سر پیاج جو ہے ہمارا مہنگی ایک بیف روپے کلو ہے کیا چیز بھنڈی بھنڈی ابھی آئی کہاں ہے بہت دور سے آر اس لئے مہنگی ہوگی اچھا سر یہ بتائیے پاکستان جو ہمارا پروسی کنٹری ہے وہاں پر جو پرائز ہے مللک سبجیوں کے بہت ہے سب پیاج آپ دھائی سو میں کھائیدنا پسند کریں گے بھئی آو پاکستانین کھالی کھائید وقت گولا باروت کھائی ہیں اور یہ سب بھی کھائید کھائی ہیں ڈھائی سو روپے میں پیاج ہے وہاں پر اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو ان کے پاس آٹا تک نہیں ہے آٹا تو کھائی ہیں جو سبجیاں وہاں پر اتنی مہنگی ہیں ان کو بھارت سے مدد مانگنی چاہیے وہاں کی جنتہ بھوکو مر رہی ہے تو سرکار اکڑ کے چکر میں بھارت سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں اکڑ کے چکر مہنگی موڈی ان کا مدد ہے نا دیا ہے موڈی مدد نہیں موڈی مدد نا دیا ہے دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے ان کا تو ڈھوٹا دیے کہ ہی آرے ایسا نہیں ملک جو وہاں پر لوگ پریسان انسانیت والے انسانیت کے ناتے آپ کتنا کریں گے دوستو آپ لوگوں نے دیکھے سبجیوں کے دام اور ہم نے کچھ جنتا سے بھی بات کی کچھ لوگوں کہنا ہے کہ مدد کرنی چاہیے کچھ لوگوں کہنا مدد نہیں کرنی چاہیے لیکن پاکستان کی گورنمنٹ جو اپنے آکڑ کے چکر میں پاکستان کے لوگوں بھوکا مارنے کی سائت جو جنا بنا چکی ہے آپ رہے ہیں یعنی کہ آن لائن پیمٹ ہو رہی ہے آپ نے کبھی کسی ریڈی والی کے پاس آن لائن پیمٹ کی ہے یا دیکھیں ایسی ڈیوائیس کبھی نہیں کبھی نہیں دیکھیں یہ صرف اور صرف انڈیا میں ہو رہا دیکھیں پھر انڈیا کتماں ڈیجیٹ کلائز ہو چکا ہے اور وہ کتماں آگے چاہا چکا ہے جو انڈیا کے ترقی ہے اس کے بعد آپ آتے ہیں فردن فردن ایک سبزی کے ریٹ پر پاکستان میں کیا چل رہا ہے اور اس کے رمضان سے پہلے کیا تھا انڈیا میں آپ بھی ریٹ کیا ہے سب سے پہلے میں بہت کرنا چاہوں کہ مچھے ریٹ پر تھوڑا 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 ٹچ کر دوں ہجھ جو ہے پالک جو ہے وہ ریٹ سو دو سو رپے کلو مل رہی ہے پیاز بھی چار سو پانسو رپے اگر میں غلق نہیں ہوں کتنے ریٹ سے مل رہی ہے عمران بھائی آپ کیا کہنے چاہیں گے آپ کے صاحب سے جو سبزی ہے پاکستان میں کیا ریٹ ہے اور انڈیا میں کیا ریٹ ہے بھائی ٹوماٹر جو ہے نا وہ انڈیا میں تقریباً دس رپے کلو ہے ہاں دس پہ میری کار تھا اور پاکستان میں تقریباً چار ساڑے چار سو کلو میں ملتا ہے یا سوڑے چار سو کون لے گا سلمان بھائی آپ سلمان بھائی کیا بتا ہے بھائی رونے چاہیں گے یہی اب مرا ہالے کیا کہہ سکتے ہیں وہاں یہاں پر دس رپے پندرہ رپے چیز ملتی ہے یہاں پر تین سو چار سو ہڑا ہڑا ہی سو پانچ سو تو آپ کو کیا کہنے چاہے گے کس بارے میں آپ بولا نہیں کہا ان سے سبزی آپ کو زیادہ ادھے سستی لگی اور پاکستان میں زیادہ مہنگ ملتی ہے وہاں پر تھی سات رپے تھی وہ سبزی دوسرا گو بھی تھی آئی تنک دای سو دو سات ریس بھائی بھائی مجھے جو پانچ سات رکھ بھائی مجھے جو ڑا ہے اب رحمتاللہ فرد ہیں فرد نے آپ اپنا پوینٹ دیتے جائیں کیونکہ سب کو پتہ چلے کہ پاکستان میں سبزیوں کا کیا ریٹ ہیں اور انڈیا میں جو پاکستان اور انڈیا میں تھا تقریباً سیم یہ تینس روپے فرق ہے وہ ہے خیرہ پاکستان میں آہ انڈیا میں تیس روپے تھی تو انڈیا پاکستان میں پچاس روپے چار دی ہے اس موقع تا ہے بلکل تو یہ اس کا نا خیرہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا میں تو اس کی پرائس جو ہے نا وہ سیم ہی ہے تقریبا تھوڑا بہت جو ہے نا آہ یہ پاکستان میں خیرہ جو ہے یہ سستہ میں ساٹھ ستر روپے کا کلو میر رہا ہے پاکستان ڈی زیاد زیاد بھائی اپنا آپ پونٹ اوڈ دی ہے ادھر دسل پہ کلو تھی ایدھر سو دو سو کلو مل رہی ہے مطلب کہ وہ بھی نا مطلب کہ اتنی شان دار نہیں ہے یہ وہ ریٹ ہے انڈیا کے جو دابوں میں یہ ریڈیوں پر مل رہے ہیں جو آنا ان کے اس سے بسستیاں منڈی میں اسلام بھائی آپ کیا کہنا چاہیے پونٹ اوڈ دے جی میں ایک سبزی ہے ادھرہ کر اس کا ریڈ ادھر میرے اگر میں ستر روپے کلو تھا تو ادھر میں پاکستان میں اس وقت ایک سو بیس تیس ایک سو تیس او یار پاؤ ایک پاؤ بلگلو ستر روپے کلو اور ادھر ایک سو بیس تیس روپے کا ایک پاؤ میرا جی وہ چھوٹا بھائی کیا نام عمران مانو جی مانو بتائیں مانو جی کوئی نہیں کوئی نہیں بتاؤ بتاؤ جو بینگا نہیں بینگا نہیں ہمیں ہماری پنجابی میں اس کو بتاؤں کہتے ہیں ہمارے ادھر پنجابی میں اس کو بتاؤں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں جی بتائیں ہمارے ادھر ساڑھے چار سو پیٹ کلو اور ادھر ساڑھے چار سو پیٹ کلو آہ جی سعید بھائی آپ کو کون سے زمین ہی تو میں سست لگی اور پاکستان اس کا کیا ریٹ ہے بھائی ادھر پنجابی پیاز ہے جی ادھر پانجابی ایک کلو پیاز پانجابی کو اچھا جی یہ بھی بہت ڈیفرنس اتنی ہی ہمیں گے تو پانجابی ساڑھے چار سو چار سو تو اتنے ضرور ہیں میں خود دو اٹھائی سو تین سو تمہیں پچھلے دنوں لے کر آیا ہوں لیکن ابھی رمضان میں میرا چکر نہیں لگا لیکن آپ ڈالر کا بھی ڈیفرنس دیکھیں نا ادھر پچاسی نوے روپے کا ڈالر ہے ادھر تین سو دیکھتے ہیں یہ بھی ڈیفرنس آیا لیکن پھر بھی پاکستان میں مہنگ پڑتے ہیں علیہ السلام سرور بھائی آپ بھی کچھ کہیں چاہیں گے جی ادھر نیو پچاسکتے ہیں ساڑھے تین سو بناتے ہیں رمضان افتار کریں اور زیادہ دوگ نہ ہو جاتی ہیں جی سرور بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کوئی کمینٹ کوئی کمینٹ نہیں کوئی کمینٹ نہیں چلے کوئی بات نہیں جو دوست دوست نے اپنے کمینٹ کیا آپ نے خود سن لیے یہ میرے میں یہ وہ دوست ہیں جو ڈیگو اپنے گھروں میں سبجوں گھر لاتے ہیں یا لاکر دیتے ہیں یا کھاتے ذریبات ایک دو مہتبہ ایک مہتبہ سبجی رات کو لازمی بنتی ہے تو یہ ہے ہمارے پاکستان میں ریٹس اور ہم تو بھی سمجھ لے کہ ہمارا تو یہ ستیاں ناس ہدھر ہو گیا مہنگائی کا اور انڈیا کے لوگ تو بھئی سوارک میں جنت میں جی رہے ہیں کہ ان میں میں حیران تھا دس روپے پند سب سے مہنگی جو سبجی تھی نا اس کا ریٹ آئی تن ستر پہ تھا اور ہمارے جو سب سے سستی ہوتی ہے جو سب سے سستی میں کرا ملتا وہ اتنے رپاہ کل ہوگا پچاس رپاہ یا ستر رپاہ اتنا رپاہ کوئی لیتا نہیں ہے وہ لیتا کونی سوائے ہیں تو یہ تھے ہمارے ریٹ تو نہیں کرتا ہمارے یہ ریکشن ہمارے یہ دوستوں کا یہ پوائنٹ ایو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو میں چاہیں زیادہ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتا ہے نئی ویڈیو میں نیٹ اپ سے تب تک دیجئے جائزت